قرآن میں قسمیں ہیں قرآن قسمیں اٹھاتا ہے تو پہلی قسم قرآن کی سورہ نسا میں آتی ہے پیشے سورہ بخرا میں کوئی قسم نہیں اٹھائی قرآن میں آل عمران میں بھی کوئی قسم نہیں اٹھائی اس پر سورہ نسا میں پہلی قسم ہے بہت عالی شاہ خیر سارا قرآن ہی عالی شاہ میں لیکن جتنی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں پہلی قسم ہے فلا وربک اور آخری قسم ہے وَلَعَصْرِ اِنسَانَ لَفِ خُسْرَ تو وہ تیسمے پارے میں ہیں اور سارے قرآن کا خلاصہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے اور یہ قرآن کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ یہاں اٹھا رہے ہیں فلا وربک لَا يُمِّنُونَ حَتَّى يُحَاکِمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُ فَمَّ لَا يَجْدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْضًا وَيُسِلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ مجھے آپ کے رب کی قسم ان کا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتے اور وہ رضا دل سے ہو اوپر اوپر سے نہ ہوگا حکومت کا فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا ہے کوئی قانون بنتا ہے ہم مانتے ہیں کوئی ٹیکس لگتا ہے ہم دیتے ہیں لیکن دل خراب ہوتا ہے تو میرا اللہ کہا رہا ہے میرے نبی کی ماننے کی شرط یہ ہے کہ دل بھی ساتھ دے رہا ہو دماغ بھی ساتھ دے رہا ہو زبان بھی ساتھ دے رہی ہو تب تمہارا ایمان مکمل ہے فَلَا وَرَبِّكُ یہ اتنی خوبصورت قسم ہے قسمیں تو بہت ہیں وَشَمْزِ وَدُحَاهَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا اس میں گیارہ قسم وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا اس میں دو قسمیں وَالْلَيْلِ اِذَا يَقْشَا وَالْنَهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنْثَا یہاں تین قسمیں وَالْسَمَائِ ذَا تِلْبُرُودِ وَالْيُومِ الْمُعْرُودِ وَشَاهَجًا وَمَشْعُودِ اس میں چار قسمیں وَالْفَجْرُ وَالْعَيَارِنَ عَشْرُ وَالْشَفْرُ وَالْوَطْرُ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسَرُ پانچ قسمیں اور وَالشَمْسِ وَالْضُحَا اس میں گیارہ قسمیں سب سے حسین قسم قرآن کی ہے سورہ نصاف فَلَا وَا رَبِّكَ کیا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم خود ہی تو رب محمد ہے اور قسم ایسے اٹھا رہا ہے اللہ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور خود قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے مجھے آپ کے رب کی قسم یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ بولنے والا اس طرح تعصر دے کہ دو شکلیں پیدا ہو جائیں ایک محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی شکل ہو اور ایک اس سے جدا شکل ہو اور ہو دونوں میں ایک ہی خود ہی ہے رب محمد آپ خود ہے فدا و رب مجھے آپ کے رب کی قسم سبحان اللہ کیا کمال ہے کیا جمال ہے کیا حسن ہے مجھے آپ کے رب کی قسم کتنا پیار ہے اس میں مجھے آپ کے معبود کی قسم بھی تو لگا سکتا تھا مجھے تیرے معبود و الہک و خلاکک مجھے آپ کے خالق کی قسم مجھے آپ کے معبود کی قسم نہیں ہے رب رب جس میں ہے ہی محبت محبت پالنے والا پالنے والا اور پالنے میں تو محبت ہی ہوتی اس لئے تمہا کو بھی رب کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنے حبیب سے محبت کی انتہا ہے اور ایک مطالبہ ایسا آلی شان ہے قسم کے مطابق فلاو رب اے میرے محبوب یہ بتا دیں ان سب کو مجھے آپ کے رب کی قسم خود یہ قسم میں سے اٹھا رہا ہے جیسے کوئی اور قسم اٹھا رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں ابتدا میں ہے شہد سے بھری ہوئی قسم فلاو ربک اور ایک دم پھر لہجے میں اڑان آتی ہے وہ لہجہ ہیوی ہو جاتا ہے پھاری ہو جاتا ہے لا یومنون لہجے میں حبت آجاتا ہے فلاو ربک شہدی شہد تبک رہا ہے لا یومنون حبت آجاتی ہے بتا دیجئے انہیں کہ سر چھکانا پڑے گا دل و جان سے میرے نبی کے سامنے ایک عجب بات بتاؤ پورے قرآن میں اتی اللہ اکیلہ نہیں ہے اتی اللہ و اتی الرسول رسول اکیلہ آیا ہے من یتع الرسول فقد اطاع اللہ اتی اللہ صرف اکیلہ اتی اللہ پورے قرآن میں کوئی نہیں اللہ کی اطاعت کرو جہاں بھی اتی اللہ ساتھی رسول ہے اتی اللہ و اتی الرسول پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کو تنہا بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے کہا من یتع اللہ فقد اطاع الرسول من یتع اللہ و رسولہ یہ بھی اللہ تو حق ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے لیکن اللہ کی اطاعت کی شکل کیا ہے وہ بتائے بغیر تو عبادت قبول نہ ہوگی وہ اطاعت قبول نہ ہوگی لہذا ہر جگہ اللہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو لائے اور اکیلہ نبی کی اطاعت کو قرآن ذکر کرتا من یتع الرسول یہ اکیلہ آیا ہے من یتع اللہ اکیلہ کوئی نہیں آیا ہے سبحانہ وتو کہ تسلیم و رضا ہو تسلیم و رضا ہو سمعا و طاعتا دل بھی سر جھکا دے اور یہ سر بھی نیچے جھک جائے اور دل و جان اللہ کے نبی کی بات کروں ایک واقعہ سنا تو ایک صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ میرا پھڑوسی ہے وہ منافق تھا اس کی خجور تھوڑا یوں ٹیڑی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں جب پھل آتا ہے تو خجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا کے اٹھا لیتے ہیں تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے مو سے خجوریں نکال لیتا ہے تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ جو گر گئی خجور وہ تو گر گئی کسی بچے نے اٹھا لی تیرے کام کی تو ہے تو وہ نے کہا ٹھیک آپ نے اسے بلائے کہا بھائی وہ خجور کا میں تو ہمارے ساتھ سودا کرنا چاہتا کہا جی کیا کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک خجور مجھ سے دے اور وہ تو تھا منافق وہ کہنے گا یا رسول اللہ یہ خجور مجھے بڑی پسند ہے میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شدائی ہیں اگر کوئی اور خجور آپ فرماتے ہیں میں فوراں پیش کر دیتا لیکن یہ بڑا مشکل ہے یہ تو نہیں دے سکتا ہاں خاموش ہو گئے اٹھ کے چلے گئے ابود دہ دہ ایک انساری صحابی بیٹھے ہیں وہ کہنے گا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں خجور لے کر دیں ہاں میں نے کہا ہاں جو ہی کر دیں میں نے کہا بہت اچھا پیچھے پہنچ گئے اے بھائی خجور کا سعودہ کرو کارے جا جا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا تمہارے ساتھ کرو کہنے لگے مو مانگی قیمت لے دو کہا بھائی میں نے بیشنی نہیں کہا بھائی تو مانگ تو صحیح تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ راتھا ناچے گی ایک محابرہ ہے اردو کا کہ نہ نومن تیل آگے نہ راتھا ناچے راتھا نو ناچا ماناستے نومن تیل چاہیدہ ہے تیل ہی نہیں تو راتھا کیوں ناچے تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور خجور لے دو اس کے باغ میں چھے سو خجوریں تھی ابو دہدہ کے باغ میں چھے سو خجوروں کا باغ تھا یہ بطورے اگر آپ اس کو کسی زمیدار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے چھے سو خجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے سبحان اللہ ابو دہدہ کی سنو کہہ رہے ہیں پھر ہو گئے تو نہیں اپنے معاہدے سے پھر ہو گئے تو نہیں سبحان پھرنا تو اس کو چاہیے نہیں نہیں میرا دماغ خراب ہے چھے سو خجوروں کا تینوں دے کے دے آپ میں روٹے کی تھکا ہوں یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھر ہو گئے تو نہیں انہوں نے کہا میں کہوں پھر ہوں گا میں کوئی پاگل ہوں کٹ ڈن باغ تیرا کھجور میری فلا ورم بک دوڑ لگائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب شک مبارک کیا ہوگا تو میں نے خجور خرید لی اب آپ اس کو دے دیں آپ نے فرمایا کتنے میں کہا چھے سو خجوریں دے دیں باغ دے دیں پورا تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل پہلا معاہدہ کینسل یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں پہلے تو ایک خجور تھا خجور کے بدلے خجور تھی تو انہیں تو باغ دے دیا تو سن اپنے نبی کی زبان سے میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لئے جنت میں بے شمار باغات اللہ نے لگا دیا اور تیرے لئے عالی شان گھر بنا دیا چونکہ ہر باغ میں انسار گھر بناتے تھے تو کہا جتنے باغ ہیں اتنے تیرے محل ہیں میرے رب نے تیرے لئے بنا دیا کہا فوستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم مجھے اور پشنی چاہیے اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے باغ اندر نہیں گئے چار دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لئے اندر نہیں گئے کہ کہیں دیکھ کے کوئی دل پہ اثر نہ ہو جائے باہر سے امہ داہدہ خجوروں کے زمانے میں انسار باغوں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کے لئے حفاظت کے لئے تو بچے اور بیوی باغ میں تھے تو انہوں نے اندر سے جواب دیا جی کہ باہر آ جاؤ کیا ہوا کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا تو ان کی بیگم نے یہ کہا رب حل بھئی کیا بڑا سودا کر لیا کیا بڑا سودا کر لیا حالانکہ وہ کہتے ہیں بچے کہاں سے کھائیں گے ہم کہاں سے کھائیں گے روٹی کہاں سے آئے گی انہوں نے کہا رب حل بھئی بہت عالی شانسہ اللہ کیا ہے یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نکل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا معاملہ کر دے گا کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر شئے پسند ہے تو یہاں نکل مار کے پاس ہو جاتے ہیں اگر میں اپنے نبی کا ہلیہ ہی بنا رہا ہلیہ ہی بنا رہا شکل مومنہ کرتود کافرہ تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے کرتود بھی کافرہ بنا لے یہ تو دو گناہ ہوگئے ہم صرف اپنے نبی کی نکل اتار لیں اور اندر اللہ کے حوالے کر دے گا اللہ اس پر پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرما دے گا کہ اللہ کو اپنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی کہا تیری نکل اتار کے آئے تھے تیرے جیسا لباس پہنے کر آئے تھے مجھے اچھے لگے میں نے سب کو ہدایت دی تو ہم بھی اپنے نبی کی نکل اتار لیں پھر اپنے مرد جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا حدیث یارا تو اللہ کے دیدار سے جب واپسی ہوگی ہر جمعہ یہ بازار لگے گا عورتوں کا الگ ہوگا مردوں کا الگ ہوگا اور اس میں جنت کی حوروں کے لیے نہیں ایمان والی عورتوں کے لیے یہ بازار ہے اور مردوں کے لیے اس بازار میں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا لیکن ایک چیز جس کو میرے نبی نے ہائی لائٹ کیا کہ اس میں بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گے عورتوں کے بازار میں عورتوں کی ہوں گی اور مردوں کے بازار میں مردوں کی تصویر ہوں گی ہر تصویر کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ کو میں پسند دوں تو میں آپ کے سانچے میں ڈھل سکتی ہوں ایک سیکنڈ ادھا تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اور پھر کتنا اس میں کھپنا تپنا پڑتا ہے پھر بھی وہ کام نہیں بنتا اور وہاں ایک لمحے میں آپ پسند فرمائیں گے اگلے لمحے میں آپ کی شکل ویسے بن چکی ہوگی آپ کی بیگم دوسرے بازار میں ہے اسے وہاں کوئی شکل پسند آگئی تو اسی لمحے میں اس کی اگلی تصویر غائب ہو جائے گی اور وہ فٹ ہو جائے گی اسی لمحے میں اب یہ دونوں جنت میں کٹھے ہو رہے ہیں تو یہ اجنبی نہیں ہوں گے جیتے اسی کتھو آگئے ہو ایک دم پہچانیں گے کہ ہاں یہ میرا خامد شکل اللہ نے بدل دی وہ کہہ میری بیگم اللہ نے تصویر بدل اور پہلے ہی اتنا حسن ہوگا کہ اس کو زوال نہیں ہے اور وہ لفظوں میں نہیں آسکتا کہ انہوں نے لیاقوت والمرجان کمانتا کہ امثال اللولو المقنون کہ انہوں نے بیض مقنون غربا اترابا کواعبا کیا تعریف اللہ کر رہا ہے جنت کی لڑکی انا انشأنا هن انشاء فجعلنا هن أبکارا غربا اترابا لأصحاب الجمین ثلت من الاولین وثلت من الاخرین عندهم قاصرات الترف اتراب فيهن قاصرات الترف لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الیاقوت والمرجان فيهن خیغات حصان حور مقصورات في الخيام لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا پہلے ہی اتنی انتہا ہے حسن و جمال کی پھر اس پر مزید وہ تصویریں اس سے بھی عالی شام ہوں گی آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے اندر ڈھال سکتا ہوں میں یوں ہوگا ایسا تو یہ تو یہ شوق تو جنت میں پورے ہو جائیں یہاں وہ اپنے آپ کو بناو جو میرے نبی نے اپنے آپ کو بنایا اپنے نبی کی نقل اتارا اندھا کو اچھے لگو گی میں کوئٹا میں تھا جماعت میں بیان کے بعد کمرے میں تھا تو باہر رشت تھا دروازے میں شیشہ لگا ہوا تھا تو ایک آدمی رونے کی شکل ساتھ ایک بچہ تو مجھے اندازہ ہوگا ملنا چاہتا ہے اور ساتھی ملنے کے لیے روک رہے تھے بیان کر کے آیا میں نے کہا اے اس آدمی کو اندر بھیج دو وہ اندر آر اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا اور آتے میرے سامنے جی میرے بیٹے کے لیے دعا کرو اور ساتھی رونے لگا یہ بیمار ہے میں نے کہا اس کو کیا ہے کہ اس کے دل میں سراخ ہے میں نے کہا تو اس کا تو آپریشن ہوتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں بھائی تین لاکھ کا خرشہ ہے میں کہاں سے دیکھا میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا اس کے بعد تو وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے علی کا ہم شکل نظر آئے وہ بھی چھوٹا تھا آپ یقین مانے میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے صرف اس بچے میں میں نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھی مجھے اتنا پیار آیا میرا بھائی دل کا ڈاکٹر میں نے اسی وقت فون اٹھایا میں نے کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے سارا اس کا علاج ہم کریں ہوں کہاں ٹھیک ہے بھیج دو اس کا صرف کوئٹے سے لاہور کا کرایا اور لاہور سے کوئٹے کا کرایا خرچ ہوا باقی سارا انتظام کیا کس بات کا میرے بیٹے کے مشابہ تھا تو میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور اپنے بچے کی شبیہ سے محبت آئی اور میں نے اس کا علاج کروایا تو جب اللہ اپنے حبیب کی شبیہ تم میں دیکھے گا تو اس کو کتنا پیار آئے تو یہ فلا وربک میں اللہ نے اپنے حبیب سے عشق مانگا ہے سمن وطاعتن عشق مانگا ہے پیار مانگا ہے محبت مانگی ہے صرف یہ نہیں مانگا کہ اس کے فیصلے قبول کرو یہ مانگا ہے کہ دل جان کی گہرانیوں سے قبول کرو